ہلو گائز ویلکم ٹو سپورٹس گالا یو تو آئی پیل دو ہزار چوبیس بیٹس مینو کے نام رہا ہے لیکن جو کوائلٹی بولرز ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر بھی اپنا لوہا منواتے ہیں جہاں بالنگ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں وہ پانچ بولر جنہوں نے آئی پیل میں اس سال سب سے زیادہ وکٹ لیے ہیں سب سے اچھے ایکنومی ریٹ ہے تو یہ ویڈیو کافی شاندار ہونے والی ہے انڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا بینہ کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں اور اس لسٹ کے پانچوے نمبر پر موجود ہے چہل جنہوں نے کافی سارے میچس انڈین انٹرنیشنل ٹیم کے لیے بھی کھیلے ہیں چہل اس سال کا آئی پیل راجستان رائیس کے لیے کھیل رہے ہیں انہوں نے تیرہ میچس میں سترہ وکٹ لیے ہیں اس لسٹ کے چوتھے نمبر پر موجود ہے ڈیلی کیپٹلز کے مکیش کمار مکیش کمار نے اس بار دس اننکس میں سترہ وکٹ لیے ہیں 21.65 کا ان کا آئیبریج ہے 12.53 کا سٹرائیگ ریٹ ہے 10.40 کا ایکنومی ریٹ ہے اور تین مرتبہ انہوں نے تین وکٹ لیے ہیں اس لسٹ کے تیسرے نمبر پر موجود ہے ورن چکرورتی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے پلیئر ہیں سپنر ہیں انہوں نے اس سال 12 اینکس میں 18 وکٹ لیے ہیں 20.49 کے ایبریج سے 14.67 کا ان کا سٹرائیگ ریٹ ہے 8.34 ان کا ایکنومی ریٹ ہے اور تین مرتبہ تین وکٹ لیے ہیں آپ کے لیے کافی سرپرائزنگ ہوگا کہ جسپریٹ بومرا جو کی دنیا کے سب سے اچھے بولرز میں سے ایک ہیں وہ اس لسٹ کے دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کی توقعات تو ہوں گی کہ یہ پہلے نمبر پر ہوتے جسپریٹ بومرا نے اس سال 13 اینکس میں 20 وکٹیں لیے ہیں اور 16.80 کا ان کا ایبریج ہے 15.55 کا سٹرائیگ ریٹ ہے 6.48 کا ایکنومی ریٹ ہے ایکنومی وائیس یہ اس سال کے ایکنومکل بولر ہیں بار 5 وکٹ بھی لیے ہیں اس سال اور تین بار تین وکٹ لیے ہیں اس لسٹ کے پہلے نمبر پر موجود تھے ہرشل پٹیل کافی سارے دوستوں کے لیے یہ نام سرپرائزنگ ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول پر کبھی ان کی ایسی پروفارمس نہیں دیکھی گئی ہرشل پٹیل نے پنجاب کنس کے لیے کھیلتے ہوئے 13 اینکس میں 22 وکٹیں لی ہیں 19.45 کا ان کا ایبریج ہے 12.27 کا سٹرائیگ ریٹ ہے ایکنومی ان کا 9.51 کا ہے 5 وکٹ ایک بار بھی نہیں لیے لیکن 4 مرتبہ 3 وکٹ انہوں نے چٹکائی ہیں جی تو دوستو یہ تھے وہ پانچ بولر جنہوں نے اس سال کے آئی پیل میں سب سے زیادہ وکٹس لیے ہیں سپر فور میں یہ 19.50 کا فرق آ سکتا ہے جو بولرز کالیفائی کر چکے ہیں ان کے سٹیٹس بدل سکتے ہیں لیکن جو آؤٹ ہو چکے ہیں ان کے تو سیم ہی رہیں گے دوستو مزید کرکٹ ویڈیوز اور اسے سٹیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بہت شکریہ